اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرا کے آیت نمبر 220 سے دنیا اور آخرت کے امور کو اور آپ سے جتیموں کے بارے میں بھی سمال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے اور تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ جاتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایکنامک ریس پرکٹرینگ یعنی کہ معیشی تنظیمے نو ایکٹ آف پری آرگنائزن آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت نے کون کون سی آئی ایم ایف کی ہار کنڈیشن پر مشکل جو شرائط تھی ان کے اوپر عمل درامت کیا اور کس طرح سے انہوں نے جو سٹرکٹرل ایم بیلنسز سے معیشت کے اندر ان کو پرماننٹلی ریموو کرنے کی کوشش نہیں کی پسٹرہ فال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سٹرکٹرل ایم بیلنسز کون کون سے ہیں تو پہلا سٹرکٹرل ایم بیلنس ہے کہ ہماری جو ذریع اور سنتی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور اسی طرح سے ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو جسٹ اباؤو نائن پرسینٹ ہے جو کہ بہت زیادہ انسسٹینیبل ہے پور ڈاکومنٹیشن آف ایکانمی ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر معیشت کیش کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈاکومنٹ کرنا زیادہ مشکل ہے اور اسی طرح سے جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ بہت زیادہ ویسٹ فول ایکسپنڈیچر ہے بہت زیادہ اخراجات کیا جاتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اسی طرح سے انیفیشنٹ سٹیٹ اونڈ بزنیسیز ہیں یعنی کہ جس میں پی آئی اے سٹیل میلز اور ریلویز شامل ہیں اور بھی دوسرے ادارے شامل ہیں وہ انیپٹ ہیں انیفیشنٹ ہیں اسی طرح سے ایکسپلوڈ کر دیا جاتا ہے واسٹ میجارٹی آف پیپل کو فینانشل سسٹم سے یعنی کہ ہماری جو وومن ہیں جنڈر بائس میں سہامے پائی جاتی ہے عورتوں کو فینانشل سسٹم میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 50% فیمیل پاپولیشن پر کمپرائز کر رہی ہے تو اس طرح سے جو واسٹ میجارٹی آف پیپل ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں فینانشل سسٹم سے تو یہ ہمارے سٹرکچرل ایم بیلنسیز ہیں معیشت کے اندر جن کو ایڈریس کرنے کی کسی بھی سیکسیسیو حکومت نے کوشش نہیں کی جبکہ انہوں نے جو بھی اقتعامات کیے وہ کیا تھے ٹیمپوریری تھے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس نیا آنے والے ویئرز کو بتاتے چلیں یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفکل ورڈز کے میننگ ہوں گے گرین کلر میں ہم امپورٹن فیکٹس اینڈ فگر پرسنیلٹیز کے نامز کو ہائیلائٹ کریں گے ایکوہ کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ تک پونٹ دی رہیں اور اسی طرح سے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا گریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں ایور سنس ہی واس گیون دا تفیس پاسیبل ٹاسک جب سے ان کو مشکل ترین کام دیا گیا آف ریموونگ پاکستان فرامدہ پاتھ آف اکنومک کولیپ پاکستان کو معیشی بہران کے راستے سے بچانے کا فنانس منسٹر مفتہ اسماعیل ہمارے وزیر داخلہ مفتہ اسماعیل نے ہیز ہیڈ ٹو وا کے ٹائٹ روپ ان کو ڈیل کرنا پڑا بہت زیادہ مشکل صورتحال سے اگر ہم اس کمپلیٹ سنٹینس کو پڑھیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ڈیل کرنا پڑا جب سے ان کو پاکستان کو ڈیفالٹ معیشی کولیپس کے راستے سے بچانے کا مشکل ترین کام دیا گیا نیرلی فور منس لیٹر تقریباً چار ماہ بعد ہی کین ٹیک کریڈٹ ان کو اس بات کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے پار سٹیوینگ آف دا ڈینجر آف ڈیفالٹ ڈیفالٹ سے خطرے سے پاکستان کو بچانے کا سٹیو ہا ہوتا ہے سٹاپ سمسنگ بیڈ فرام ہیپننگ ڈبل ڈیشیز ہیں فلو آف سنٹینس بریک کر کے بتایا گیا ایٹ لیسٹ فار ناؤ کم از کم ابھی کے لیے بائی آوائیڈنگ دا پارٹ ہولز کیونکہ انہوں نے جو ڈیفریشن ڈیکلائن معیشی کولیپس کے پاس سے ان سے اوڈ کیا پریونٹ بچایا ان ریٹرن اس کے بدلے میں دو اگرچہ ڈبل کام آز ہیں ان کو کچھ بہت زیادہ سخت ہارش شرائط ماننی پڑی لیڈ ڈاؤن بائی آئی ایم ایف جو کہ آئی ایم ایف کی جانب سے رکھی گئی تھی جو اپٹین دا بیل آوڈ ڈالرز تاکہ جو بیل آوڈ ڈالرز ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے وہ ہارش کنڈیشن کون سی تھی پہلی کنڈیشن کیا لگائی گئی انکریزنگ دا ٹیکس بلڈن آن دا سیلری کلاس سیلری لینے والے لوگ جن پہ پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ تھا گوڈ تھا ٹیکسیز کا ان کے اوپر مزید ٹیکس بڑھا دیا گیا اور کارپوریٹس کے اوپر بھی اسی طرح سے جو فیول اور پاور ریڈز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا گیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں فیول ہمارے پاس تقریباً ٹو تھرٹی پہ پہنچ چکا ہے اور شاید پاور ریڈز کو بھی دو مرتبہ ایٹ روپیز پر یونٹ بڑھایا گیا ہے اور اسی طرح سے جو ہماری درامداد تھی ان کے اوپر بھی لیمٹ لگائی گئی پابنیاں لگائیں گئی تاکہ جو ہمارا موجودہ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کیا جا سکے کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کے بارے میں ہم بہتر ہارٹ دیٹیلز سٹیڈی کر جکے ہیں کہ یہ کیوں راجزہ ہوتا ہے جب امپورٹس اینڈ اکسپورٹس کے اندر کیا پاتا ہے ٹریڈ ایفیسٹ کریئٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آٹومیٹک کریئٹ ہو جاتا ہے آن فرائیڈ جمعہ والے دن مسٹر اسمائیل ٹولڈ ویلدی انویسٹرز بینکرز اینڈ سٹراک بروکرز ایک پی ایس ایکس فنکشن پی ایس ایکس سے ہمارے پاس پاکستان سٹراک ایکسٹینج کے فنکشن کے دوران مسٹر اسمائیل نے امیر انویسٹرز بینکرز اور سٹراک بروکرز کو بتایا پاکستان پاکستان اب درخصیمت میں جا رہا ہے لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے تمام مشکل فیصلے اور پالیسیز جو کہ نافذ کیے گئے بائی دا پی ایم ایل این لیڈ رولنگ کاؤلیشن پی ایم ایل این کی اتحادی حکومت کی جانب سے have so far translated to fire fighting تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ temporary actions سے fire fight کرنا تھا in order to revive the آئی ایم ایف پروگرام تاکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کیا جا سکے revive کیا جا سکے the government has not start to permanently tackle the inherent structural imbalances in the economy حکومت نے کوشش نہیں کی کہ مستقل طور پہ جو ہماری معیشت کے structural imbalances ہیں ان کو حل کیا جائے structural imbalances کے اوپر ہم ڈیٹیل سے start میں ہی study کر چکے ہیں that led to regular boom and bust cycle یہ structural imbalance ہی وجہ ہے boom and bust cycle کی boom and bust cycle کیا ہے rise and fall کا cycle یعنی پاکستان کی کھان میں اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے which keep bringing پاکستان back to آئی ایم ایف door for bailout اور اسی boom اور bust cycle کی وجہ سے پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے bailout package کے لئے تو اگر آپ اس complete sentence کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ موجودہ حکومت نے structural imbalances کو ختم کرنے کے لئے کام نہیں کیا structure imbalances آپ جانتے ہیں کیا کیا تھے ذریعہ اور سنتی پیدوار کا کم ہونا واس majority of population کا جو ہمارا financial system ہے اس سے باہر ہونا اور جو ذریعہ جوہات تھی اور اس structural imbalances نے lead کیا کس کی جانب boom and bust cycle کی جانب اور boom and bust cycle پاکستان کو کس کے پاس لے جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس لے جاتا ہے articulating his government's economic strategy اپنی حکومت کی معیشی حکمت عملی کو بیان کرتے ہوئے describe کرتے ہوئے the minister said وزیر نے کہا his priority was to control the fiscal deficit ان کی ترجیح یہ تھی کہ مالی خسارے کو control کیا جائے and narrow the current account deficit اور مجودہ account کے خسارے کو کم کیا جائے by limiting burgeoning imports بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی amplifying increasing escalating augmenting imports کو limit کر کے محدود کر کے at least over the next 3 to 4 months کم اگلے 3 سے 4 ماہ کے لیے and use this period to increase exports اور اس جو gap ہے اس کو استعمال کیا جائے ہماری جو برامدات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے we are on the right track ہم درست راستے پہ ہیں and if we control our imports اگر ہم اپنی درامدات کو تین مہینے کے لیے کنٹرول کرتے ہیں we can boost our exports تو ہم اپنی جو برامدات ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں through various means بہت سارے ذرائے سے یہ باتیں مسٹر اسمائیل نے پی ایس ایکس کی سرمنی میں لوگوں کو بتائی ہیں جس میں انویسٹر سٹار بروکرز اور بینکرز شامل تھے یہ بھی سچ ہے یہ جو حکمت کیونکہ 38% ڈیکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے ہماری ایمپورٹ کے اندر درامدات کے اندر اس پی 24% پلنج پاوجود اس کے 24% ڈیکلائن ہوا ہے ہماری ایمپورٹ کے اندر اگر چاہ کہ ہماری ایمپورٹ ہیں ان کو بنانا ہوگا اور ایمپورٹ کو کام کرنا ہوگا اگر دیورنگ 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 پھر سے بتایا گیا اور غالباً کے اگلے کچھ مہینوں کے لیے بھی آئیل سٹاکس جنکہ آئل سٹاکس بلد کیے گئے ہیں جن کے مہینے میں یہ ہمیں مدد کریں گے جو ہمارا انرجی ایمپورٹ بل ہے یعنی آئل کی مدد میں درامداد کرتے ہیں آئل مگواتے ہیں اس کے لیے روپی خرچ ہوتا ہے پیسہ لگتا ہے تو وہ جو ایمپورٹ بل ہے اس کو بتایا جائے گا اور اس وجہ سے جو ہماری ایکانومی ہے تھوڑی سٹیبلائز میں آئے گی اور اسی طرح سے جو گلوبل آئل پرائسیز ہیں وہ کم ہوں گی مزید تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں کے لیے جو موجودہ آکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ شرنگ کرے گا کم ہو گا سکڑے گا اگرچہ کہ کچھ لوگ متفق نہیں ہوں گے اس لمحے کے لیے اس حکمت عملے کی افکیسی کے اوپر کیونکہ یہ ایک پائدار حل نہیں ہے ہمارے بہت زیادہ لمبے عرصے سے چلے آر ہے سٹرکچرل ایشوز کا جو کہ معیشت کو در پیش ہیں ہم خطرے سے باہر نہیں ہوں گے ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم ان جو ہمارے بیسک معیشت کے سٹرکچرل ایمبیلنسز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں ان کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا کہ وہ کون کون سے سٹرکچرل ایمبیلنسز ہیں سب سے پہلے تو زریع اور سنتی پیداوار کا بہت کم ہونا اسی طرح سے انسٹیبل ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو آف جس نائن پرسنٹ کے باب ہونا اور اسی طرح سے پور ڈاگومنٹیشن آف اکانمی کا ہونا اور پبلک سیکٹر کی جانب سے بہت زیادہ ویسٹ فول اخراجات کیے جانا اور سٹیٹ اون بزنسز کا انٹرپرائز کا انیفیشنٹ انیپٹ ہونا اور واس مجارٹی آف پیپل کا فنانشل سسٹم سے باہر ہونا سیڈلی افسوس ناک طور پہ ابھی تک حکومت کے اندر کوئی اثار نظر نہیں آتے کہ وہ ان تمام مسائل کو ایڈریس کرے تو ہاگ جو اکانمی کے اوپر ایڈیٹوریل تھا اس کو اپنے اچھے طریقے سے نیٹس کیا ہوگا کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ جو اکنامی کے بیسک پرابلم ہیں وہ کون کون سے ہیں اور جو ہماری حکومتیں گزری ہیں انہوں نے کون کون سے پرابلم کے اوپر فوکس کیا ہے انہوں نے ہمارے ریسیشن کے پرابلم ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور جو بھی ضرور دیا کریں thank you so much اپنی دعاوں میں یاد رکھ کیے گا اللہ حافظ